اچھا اب ایک قوشن اور جونسہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگزیمیزل آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ draw the block diagram of computer اب یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جونس ہیں نا وہ misconception کا شکرہ ہے یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ sometime وہ typologies draw کر دیتے ہیں باس typologies لکھ دیتے ہیں is asking about the block diagram of computer آپ کو یہ پتا ہے کہ basic components جو انسی ہیں نا کمپیوٹر کے اس میں اندر چار چیزیں جو انسی ہیں وہ mandatory ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ participate کرتی ہیں ڈیٹے کو جو انسا وہ save کروانے کے لیے ڈیٹے کو retrieve کرنے کے لیے ڈیٹے کو output پہ پیجنے کے لیے ڈیٹے کو fetch کرنے کے لیے for example یہ ایک ڈیگرام آپ دیکھ رہے جو میں نے draw keyboard کے اوپر اس پہ آپ دیکھو کہ اس نے تین چیزیں جو انسی ہیں وہ آپ کو outer side پہ جو نظر آ رہی ہیں جس پہ number one is the input unit یہ input unit وہی ہے جو ہم نے detail میں ایک lecture بڑھا تھا input devices کا اندر ہم نے imaging and capturing devices بھی پڑھی تھیں اس کے اندر میں input devices کی شکل میں keyboard بھی پڑھا تھا mouse بھی پڑھا تھا camera بھی پڑھا تھا webcam بھی پڑھا تھا scanner بھی پڑھا تھا اس سارے detail میں ہونی ساری types آپ کو پڑھائی نہیں ہیں تو کوئی بھی source چونسوں ہوتا ہے جو کہ جس کے through جس کی مدد سے ہم input computer کو دے رہے ہوتے ہیں that is in the input unit تو یہ input unit کی آپ direction دیکھ رہے ہو جب آپ نے diagram draw کرنی ہے block diagram بنانی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو بنا دیجئے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ input unit میں یہ data جو ان سے یہ in ہو رہا ہے کہاں پہ in ہو رہا ہے یہ آپ کو further آگے دکھاتا ہے کہ دریدہ storage unit اور storage unit جو ان سے ہے اس میں ہم نے دو categories اس کی پڑھی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک storage جیسی ہوتی جس کو کہتے ہیں primary storage اور ایک storage جیسے کہتے ہیں secondary storage primary storage اور secondary storage کا آپس میں بھی link ہے آپ کی دیکھ رہے ہیں دونوں arrows آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کہ primary سے secondary اور secondary سے primary data جو ان سے ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کو save کرتے ہیں اب for example جس کو وہ primary storage کہہ رہا ہے actually that is asking about the RAM جس کو random access memory کہتے ہیں کیونکہ temporary ہی ہو رہی ہوتا آپ کا secondary storage جو ان سے آپ کی that is the permanent storage جس کو کہتے ہیں that is the hard disk جس کو کہتے ہیں that is the ROM جس کو کہتے ہیں that is the optical disk usp pen drive اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو mass mass storage میڈیا سے related ہیں ساری کی ساری وہ secondary storage میں آپ کو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب بھی computer ہم سب سے پہلے on کرتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے جہاں پہ data store ہوتا ہے that is the primary storage وہ primary storage یوں تھی اس کو RAM کہا جاتا ہے furthermore اسی طرح سے اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں ایک connected اس نے ایک اور ڈائیگرام نیچے آپ کو دکھائی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ there is the CPU and that CPU actually is the central processing unit actually is the brain of computer اور میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹیل میں جا کے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھایا تھا کہ CU اور ALU کا کیا کام ہے یہ ایک الہیدہ سے question بھی paper میں آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ what is the internal structure of CPU CPU is only asking about the central processing unit مجھے ایک component ہے جو brain of computer پورے کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا صرف کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے central processing unit کے بارے میں یہ بھی misconception ہے لوگوں کو کہ وہ جب central processing unit کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پورے کے پورے کمپیوٹر کو define کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ input devices اور output devices اور storage نہیں جب آپ سے block diagram of computer کا کہا جائے گا یا component of computer کا کہا جائے گا تو پھر آپ نے یہ ساری چیزیں define کرنی ہے otherwise he the examiner is asking about the CPU so we are right over there in the answer that is they are the main two parts or three parts of the CPU which is the CU is the control unit which manage all the input output instructions flow and after that the ALU which is the arithmetic and logic unit and the third one is the memory unit which are called the registers of the CPU actually so یہ جو ان صاحب دیکھ لیں اس کے ساتھ بھی connectivity ہے اب یہ ساری کسی بھی processing اور data compile کرنے کے بار جب وہ results کی شکل میں ہمیں ہمیں دکھاتا تو وہ output unit کے بارے transfer کر دیتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس LCD monitors اور اس کے باد آپ کے پاس printers اور speakers جتنے بھی اس طرح کی ڈیوائزیں ساری output unit میں آتی ہیں ڈیوائزیں 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 تاہم نے اس کا relevant مجھے ڈیوائزیں ڈیوائزیں موسیقی